بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ پاک کے لئے درود و سلام ان مخدس سخصیتوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گئے حضراتِ مومنین ازدرانِ مزدومِ کربلا اللہ تعالی آلِ بیجات خیار کے تذکرے کے صدقے میں فرشِ حضا و فرشِ محفیل کے تفائل آپ حضرات کو خوش اور سلامت رکھیں اور آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ باخی رکھیں جیسے کہ آپ حضرات آپ حضرات اچھی طرح سواخی فار یہ مجلسیں اس شخصیت کے چہلوم کی مجلسیں جسے نافخت ٹیملنا ڈو نافخت کرنا ٹکنا فرطاندرا مہارشتہ تر پردیش بڑھ کے پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی کئی ممالک میں بلکہ یوں کہوں دنیا عدب جسے نہ فقط جانتی تھی بلکہ بڑے عدب کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی محترم شائرِ عالی وید خدمت گزارے قوم و ملت استاد شورا جنابِ وقار نگری صاحب کی رہلت ان کی موت سے جو نقصان جو لاس ہوا قوم کا ملت کا یقیناً جسے پور کرنا بہت مشکل ہے آس احفر ہی میرے بھائی آون صاحب کے گھر میں سوہل صاحب اور دوسرے برادران خدمت میں نے یہی عرض کیا تھا یہ کون ہوگا والحمدللہ اس دی بڑی زمداروں کو اپنے کاندھوں پہ لے خدمت ہر جگہ ہوتی ہے الحمدللہ سب خدمت کرتے ہیں سب خدمت کا شوق کرتے ہیں لیکن کچھ چہرے لوگ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی آواز مجمع علماء شورا لبائک اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ انتظام ہوگا پروردگار رحیم ہے کریم ہے علیم ہے حکیم ہے وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے حالی بیت کے تفائل میں وہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن بہرحال ایک بہت بڑا صدمہ آپ کو بھی ہے خاندان کو بھی ہے گھر والوں کو رشتداروں کو بھی ہے پوری ملت ہے جعفریہ ایسے معسوس ہوتا ہے کہ گویا صرف ان کے گھر کے بچوں کے سروں سے سایہ نہیں اٹھایا بلکہ پوری ملت کے سر سے سایہ ہوگی ہے یقیناً محفلیں جب ہوں گی مجلسیں جب ہوں گی تو مرہم و مفور کی آدھ ضرور آتی رہی گا آج ان کے چہلوں کی مجلس ہے ان کی روح مبارک چونکہ وہ شہید ہیں جو محبت آل بیت رکھ کر مرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے میں ان کی روح مبارک سے یہی کہوں گا کہ بخار بھائی آپ تو چلے گئے لیکن انشاءاللہ یہ ہماری قوم بڑی وفادار قوم ہے آپ کے حدف کو آپ کے مقصد کو انشاءاللہ زندہ رکھے گی اور مرہم کے گھر والوں سے بھی یہی کہتا ہوں ان کے بچوں سے یقیناً آپ کا بابا بڑا خوش نصیب ہے مددہ آل بیت تھے خدمت گزار قوم ملت تھے آج آپ کے نگاہوں میں نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی روزِ محشر امامِ حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ محشور کرے گا میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تمام کمیٹی کے انجومن کے جتنے بھی ہاں نوجوان حضرات تھے جنہوں نے یہ ارگنیس کیا ہے پروگرام تین دنوں کا جو آج پہلی مجلی سے کربز میں مسالمہ ہے اور ہندوستان کے مشہور و معروف معتبر قابل احترام شخصیتیں شورہ اکرام تشریف لارہے انشاءاللہ آپ حضرات اس مزمی مسالمہ میں تشریف لائیے اور پھر انشاءاللہ پرسوں بھی محترمالزاکرہ علی بیت مولانا بلالکازمی صاحب کتاب فرمائیں گے تینوں مجلسوں میں آپ حضرات تشریف لائیں میں دعا کرتا ہوں جنہوں نے بھی اس کار خیر میں سنیا ہے بڑے پروگرامز کو ارگنیس کیا ہے نقاط کیا ہے سب کی خدمت میں بلخصوص نوجوان کا پیٹی جو برچر کر حصہ لے رہا ہے اللہ انہیں دنیا کی ہر بلا سے محفوظ فرمائے ان کی خدمت میں میں اور گھر والوں کی خدمت میں فردن فردن تمام مومنین کی خدمت میں تازیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور آپ کی تسلیت بھی تازیت بھی میں قبول کرتا ہوں یہ بھی میرے سرپرست تھے میرے بڑے بھائی کی طرح تھے بڑا افسوس ہوا ہے جو دل میں درد ہے اسے بتایا نہیں جا سکتا بہرحال اہلِ بیت کا غم امامِ حسین کا غم کربالہ والوں کے غم ہماری نگاہوں میں ہمارے دلوں میں ہے انشاءاللہ یہ غم کے سامنے ہر غم ہلکا نظر آتا ہے انشاءاللہ ہم کی خربالوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ صبر سے کام لیں یقینا خوش نصیب تھے بڑا بڑا عظیم سایہ آپ کے سروں سے اُڑ گئے آئے اللہ تعالی امامِ حسین کی اصحاب کے ساتھ انہیں محشور فرمائے اور آپ سے بھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مل جول کر محمد و آلِ محمد پر صلوات پڑھیں اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کہ فردوس میں پیش کرتا ہوں فردوس میں حسین کے زاکر کے ساتھ ہیں فردوس میں حسین کے زاکر کے ساتھ ہیں یا مصطفیٰ کی آل کے شاعر کے ساتھ ہیں فردوس میں حسین کے زاکر کے ساتھ ہیں یا مصطفیٰ کی آل کے شاعر کے ساتھ ہیں دیکھا جو سنوں سال تو محسوس یہ ہوا ہاں وہ حبیب ابن مظاہر کے ساتھ دیکھا جو سنوں سال تو محسوس یہ ہوا ہاں وہ حبیب ابن مظاہر کے ساتھ ایک سروات سروات فرمایا انشاءاللہ میں ان کی خدمت کریں میں پرسا پیش کروں گا مسرے پیش کروں گا میں دو دنی خطاعت پر لیں فرما لیں کہ اس کرتا ہوں کہ ولاعہ آل کی دولت ہے جس کے سینے میں ولاعہ آل کی دولت ہے جس کے سینے میں فشارِ قبر سے ناطق وہ ڈر نہیں سکتا ولاعہ آل کی دولت ہے جس کے سینے میں فشارِ قبر سے ناطق وہ ڈر نہیں سکتا یقین کے ساتھ یہ صفحاتِ حافظِ پا لکھو محبِ حیدرِ قرار مر نہیں سکتا یقین کے ساتھ یہ صفحاتِ حافظِ پا لکھو محبِ حیدرِ قرار مر نہیں سکتا مدل سے شیدہ آلِ پیغمبر کا تھا مستحق پھر جنتوں کوسر کا تھا دل سے شیدہ آلِ پیغمبر کا تھا مستحق پھر جنتوں کوسر کا تھا روشنی کیوں کر نہ ہوتی قبر میں داغ سینے پر غمِ سرور کا تھا داغ سینے پر غمِ سرور کا تھا چار مشلے پیش کرتا ہوں کہ نزا کے ہنگام یا روزِ قیامت دیکھنا کہ نزا کے ہنگام یا روزِ قیامت دیکھنا کام آجائے گی حیدر کی محبت دیکھنا نزا کے ہنگام یا روزِ قیامت دیکھنا کام آجائے گی حیدر کی محبت دیکھنا جاؤں گا سینے پر لے کر ماتمِ سرور کے داغ کیوں نہ دے گا راستہ رزوانِ جنت دیکھنا جاؤں گا سینے پر لے کر ماتمِ سرور کے داغ کیوں نہ دے گا راستہ رزوانِ جنت دیکھنا اور ملہدہ فرما لے مستر پیش کرتا ہوں جو کچھ ہیں میں نے مستر پیش کرتا ہوں کیولا کے مولا کے سوگوار عبادت گزار کا وخار صاحب کی تسلیت پیش کر رہا ہوں ملہدہ فرما لے ان کی شانے میں کس مستر ہے کہ پرسہ پیش کرتا ہوں مولا کے سوگوار عبادت گزار کا آلہ وخار ہی رہا آلہ وخار کا مولا کے سوگوار عبادت گزار کا آلہ وخار ہی رہا آلہ وخار کا آلہ وخار ہی رہا آلہ وخار کا تم شاعرِ حسین علیہ السلام تھے تم کو جنا میں مل گیا موسم بہار کا تم کو جنا میں مل گیا موسم بہار کا اور قطع دیکھیں کہ شرف یہ پایا ہے شبیر کی غلامی سے شرف یہ پایا ہے شبیر کی غلامی سے جہاں میں شور ہے اب اس کی حق پرستی کا مثلا دیکھیں کہ جہاں میں جہاں میں شرف یہ پایا ہے شبیر کی غلامی سے جہاں میں شور ہے یہ اس کی حق پرستی کا ہزاروں ہاتھ اٹھیں اس کی فاتحہ کے لیے ہزاروں ہاتھ اٹھیں اس کی فاتحہ کے لیے وخار دیکھ لے دنیا وخار نگری کا وخار دیکھ لے دنیا وخار دیکھ لے دنیا وخار نگری کا وخار دیکھ لے دنیا وخار نگری کی ہر ایک سمت ہے شہرت وخار نگری کی ہر ایک سمت ہے بیان کیسے ہو عزت وخار نگری کی ہر ایک سمت ہے شہرت وخار نگری کی ہر ایک سمت ہے شہرت وخار نگری کی سلام کرتے ہی خوش ہو کے مسکرہ دیکھ لے دنیا سلام کرتے ہی خوش ہو کے مسکرہ دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے wonders تنگ دل نہیں ہوتا بتا رہی تھی یا فطرت وخار نگری کی حسین والا کبھی تنگ دل نہیں ہوتا بتا رہی تھی یا فطرت وخار نگری کی ہو زاکرین کے شورا یا بانیانِ اعزا ہو زاکرین کے شورا یا بانیانِ اعزا کوئی نہ بھولے گا خدمت وخار نگری کی کوئی نہ بھولے گا خدمت وخار نگری کی جہاں کے ملادہ فرما شیطان کوئی نہ بھولے گا خدمت وخار نگری کی جنا کے جشن میں پہنچے ہیں منخبت پڑھنے جنا کے جشن میں پہنچے ہیں منخبت پڑھنے جنا میں ہوگی ضرورت وخار نگری کی جنا میں ہوگی ضرورت وخار نگری کی افسیر دیکھیں جنا میں ہوگی ضرورت وخار نگری کی لباس رہتا تھا ہر وقت ان کے ساری کا میں کیسے بھولوں شرافت وخار نگری کی میں کیسے بھولوں شرافت وخار نگری کی شریف صاحب اخلاق اور خوش اتوار میں کر رہا ہوں وضاحت وخار نگری کی میں کر رہا ہوں وضاحت وخار نگری کی اور شیر دیکھیں میں کر رہا ہوں وضاحت وخار نگری کی ملائے فرمان میں کر رہا ہوں وضاحت وخار نگری کی علی کی مدحسرائی جگہ جگہ کرنا علی کی مدحسرائی جگہ جگہ کرنا تھی روز و شب یہ عبادت وخار نگری کی تھی روز و شب یہ عبادت وخار نگری کی اب شیر دیکھیں کہ یہ ہر طرح سے محقے تھے بسمِ مدحسرائی یہ ہر طرح سے محقے تھے یہ ہر طرح سے محقے تھے بسمِ مدحسرائی تھی پھول جیسی طبیعت وخار نگری کی تھی پھول جیسی طبیعت وخار نگری کی تھی پھول جیسی طبیعت وخار نگری کی جہاں میں ذکر ترنم کا چھڑ گیا نادیخ نادفرمانے جہاں بھی ملعب بلما شیر کہ جہاں بھی مختب پیش کرتا ہوں کہ جہاں بھی جہاں بھی ذکر ترنم کا چھڑ گیا نادیخ اُبھر کے آگئی سورت وخار نگری کے اُبھر کے آگئی اُبھر کے آگئی سورت وخار نگری کے کس حلوہ دشا فرمانے چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کل سے مجالی سے حضا ہے وہاں عدیپور میں مجھے جانا ہے برحال ذمہ داری ہے میری ورنہ میں چاہتا تھا کہ تین دن آپ حضرات کے درمیان بتاؤں اور بزمی مسالمان میں چونکہ اب بہترین ایک ناظیم بھی آ رہا ہے وخار ہمارے محترم جناب بلال صاحب انشاءاللہ وہ بھی ہیں سارے لوگ انشاءاللہ نظامت بھی کریں گے ایک سے بڑھ کر ایک شاعر آ رہا ہے آپ انہیں سب تجربہ لائیں انشاءاللہ کیونکہ مجھے جانا ہے اور ایک کوئی مصرہ بھی دیا گیا ہے کہ کچھ شیر اس میں کہے جائیں کہ باد مرنے کے بھی خفزے سے ترائی نہیں ہے یہ مصرہ دیا گیا ہے کہ تمام شہرات کو کچھ شیر کہیں اب میں چاہتا ہوں کہ دو تین شیر آپ کی خدمت پیش کروں تاکہ کہ ملاحظہ فرما لے کہ یاد شبیرگی زینب سے بھولائی نہ گئی یاد شبیرگی زینب سے بھولائی نہ گئی دیکھئے ایک مصرہ ایسا میدان ہے یہ بڑا یقین مانیے بڑا ہی اس موضوع پر کہنا اس ددیف اور قافیے پر کہنا بڑا مشکل کا کام ہے یہ وخار صاحب کا سالہ جاتا مولنا کہ انہوں نے بہترین بہترین شیر کہے بہرحال انہیں اشار کے زیل میں دو تین شیر ملاحظہ فرما لے کہ یاد شبیرگی زینب سے بھولائی نہ گئی آگ کچھ ایسی لگی تھی کہ بجھائی نہ گئی یاد شبیرگی زینب سے بھولائی نہ گئی آگ کچھ ایسی لگی تھی کہ بجھائی نہ گئی شیر دیکھیں کہ خار بیدعک کے بہت بوئے ازاداری میں کسی مفتی سے بھی یہ فصل اگائی نہ گئی کسی مفتی سے بھی یہ فصل اگائی نہ گئی کسی مفتی سے بھی یہ فصل اگائی نہ گئی کہ ہرمیلا ہو گیا بدنام جہاں میں اتنا شیر ملا گیا بڑا جہاں جاتے ہیں میری آواز جا رہی ہے کہ ہرمیلا ہو گیا بدنام جہاں میں اتنا آئینے کو بھی کبھی شکل دکھائی نہ گئی ہرمیلا ہو گیا بدنام جہاں میں اتنا ہرمیلا ہو گیا بدنام جہاں میں اتنا کہ آئینے کو بھی کبھی شکل دکھائی نہ گئی ہرمیلا تیر تو بے شیر کو تُو نے مارا ہرمیلا ہرمیلا تیر تو بے شیر کو تُو نے مارا پیاسے بچے سے مگر آنکھ ملائی نہ گئی پیاسے بچے سے مگر آنکھ ملائی نہ گئی کوئی ابباسہ فاتح نہیں دیکھا ناتق کوئی ابباسہ فاتح نہیں دیکھا ناتق بعد مرنے کے بھی قبضے سے ترائی نہ گئی بات مرنے کے بھی قبضے سے ترائی نہ گئی بات مرنے کے بھی قبضے سے ترائی نہ گئی بس دو خدا چونکہ پھر شاہد صاحب بھی تشریفہ رہے قبلہ کو تقریبی کرنا ہے ملائی فرمانے پیش کرتا ہوں کہ چار مستر دیکھیں قلیمِ نحجِ بلاغا کو جس کی حسرت ہو قلیمِ نحجِ بلاغا کو جس کی حسرت ہو وفاو سبر کی ایسی کتاب ہیں ابباس قلیمِ نحجِ بلاغا کو جس کی حسرت ہو وفاو سبر کی ایسی کتاب ہیں ابباس وفاو سبر کی ایسی کتاب ہیں ابباس نمازِ شب کے مسلح کی آیتیں ہیں گواہ نمازِ شب کے مسلح کی آیتیں ہیں گواہ علی کی جاجتی آنکھوں کا خواب ہیں ابباس جاجتی آنکھوں کا خواب ہیں ابباس اور چار مسلح دیکھیں کہ غازی نے خط جو غیز میں کھیچا زمین پر غازی نے غازی نے خط جو غیز میں کھیچا زمین پر ناتق وہی عدو کی قضا بھی مکی رہی ناتق وہی عدو کی قضا بھی غازی نے غازی نے خط جو غیز میں کھینچا زمین پر ناتق وہی پر ناتق وہی عدو کی قضا بھی رکی رہی ناتق وہی عدو کی قضا بھی رکی رہی فوج ستم کا بڑھنا تو عمر محال تھا سہرہ کربلا کی ہوا بھی رکی رہی فوج ستم کا پڑھنا عمر محال تھا سہرہِ کربلا کی ہوا بھی رکی رہی نصیب والوں کو ملتا ہے ہر زمانے میں نصیب والوں کو ملتا ہے ہر زمانے میں سنائے فاتحِ بدرو ہنائن کا صدقہ سنائے نصیب والوں کو ملتا ہے ہر زمانے میں سنائے فاتحِ بدرو ہنائن کا صدقہ ہمیشہ پرچمِ عباس کو اٹھاتے رہو عطا کرے گی سکینہ حسین کا صدقہ ہمیشہ پرچمِ عباس کو اٹھاتے رہو عطا کرے گی سکینہ حسین کا صدقہ آخری چارمسرے کے ہوئے جو قتل پیاسے ان کا یک یک نام لکھا تھا ہوئے جو قتل پیاسے ان کا یک یک نام لکھا تھا شہیدِ کربلا کا آخری پیغام لکھا تھا ہوئے جو قتل پیاسے ان کا یک یک نام لکھا تھا شہیدِ کربلا کا آخری پیغام لکھا تھا ہمیشہ اس لیے آنکھوں سے نکلے خون کے آنسو نگاہِ سیدِ سجاد پر اشام لکھا تھا ہمیشہ اس لیے آنکھوں سے نکلے خون کے آنسو نگاہِ سیدِ سجاد پر اشام لکھا تھا محترم جنابِ مولانا بہترین شاعریں بڑے لگاؤ تھا بڑی دوستی تھی بڑا پکر تھا وخار نگری صاحب کے ساتھ بنارس کی سرزمین سے تعلق کرتے ہیں جنابِ مہدی بنارس وہ تشریف لائیں گے مولانا محصف ممبر پہ جائیں گے ان کی روحِ متاہر کی سواب کیلئے بابا سے بلند سلوہ